بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکراززر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ MTH 101 کا لیکچر نمبر 7 کروں گی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے Operation on a function یعنی کہ کسی بھی function کے اندر کون کون سے operation ہوتے ہیں function can be added added مطلب plus کرنا sum کرنا function can be subtracted یعنی کہ minus کرنا function can be multiplied function can be divided یعنی کہ یہ سارے کام ہم function کے ساتھ اس لیکچر میں کریں گے function can be composed compose mean کے ایک دوسرے کے ساتھ function کو mix up کر سکتے ہیں دو function کو کیسے اس کے بعد آپ نے یہ والی definition prepare کر لینی ہے یہ ایک example ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس example میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک function ہے f of x is equal to this ایک اور function ہے جس کا نام ہے g of x ٹھیک ہے اب دو function ہے اور ان دانو کو کیا کیا ہے پلاس کیا ہے تو اس میں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب بھی دو function کو پلاس کرنا ہو پہلے والا function کی value کیا ہے x کے رہے ہیں x کے لکھیں گے دوسرے والے کی کیا ہے x ہے تو x لکھیں گے تو ان دانو value کو لکھے درمیان میں پلاس ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پاس function کی addition آ جاتی ہے یہ اس طرح سے آپ function کو پلاس کر سکتے ہو اسی طرح یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک function اس طرح سے لکھا ہوا ہو یہ چیز اور یہ چیز ایک ہی ہوتی ہے یعنی کہ f plus g لکھا ہوا ہو اور x یہاں سے common لے لیا ہو یا پھر f of x plus g fx لکھا ہو دانو کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ function کی آپ نے addition ہی کرنی ہے یہ چیز آپ نے گھوڑ سے دیکھنی ہے کیونکہ آگے آپ پڑھو گے f of g of x تو یہ دانو آپ نے ان دان چیزوں کو mix آپ نہیں کرنا ان دانو کو solve کرنے کی طریقے مختلف ہیں ایک میں plus ہے اور ایک میں o ہے اچھا یہ کچھ طریقے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ function کے operation ہے ٹھیک ہے sum کا product کا question کا اس میں سے ہم سے qs یہ بنا کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے f plus g of x کا مطلب ہوتا ہے f of x plus g of x یعنی پہلا function plus دوسرا function اور درمیان میں plus لگا دو اسی طرح آپ نے subtraction نکالی ہے function کی تو آپ نے دو function لکھنے درمیان میں minus لگا لینا ہے اس طرح multiplication لکھنے ہے تو درمیان میں dot لکھ لینا ہے یا multiply کا sign لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے devian کرنی ہے تو آپ نے ایک function اور دوسرا function اوپر نیچے کر کے لکھ دینا ہے یہ اب اب example کرو گے تو آپ کو مزید clear ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ example ہے اس میں آپ کے پاس یہ f of x ایک function ہے g of x آپ کے پاس ایک function ہے آپ کے پاس دو function ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ f plus g of x نکالیں یعنی کہ dot function کو plus کریں f of x plus g of x تو یہاں سے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہ پہلا کیا f of x ہے f of x کی جگہ پہ یہ والی value آپ نے یہاں پہ لکھی اس کے بعد plus symbol ہے plus نکالا ہے تو درمیان میں آپ نے یہ plus ڈالا and g of x کی value تھی x minus 1 تو یہ آپ نے g of x کی value نکالی اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے solve کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ plus 1 minus 1 cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس بجے گا scale root x minus 2 plus 1 x تو میں نے یہ اس کو sequence wise لکھ لیا اب آپ اس چیز کو پہلے لکھو یا اس چیز کو بعد میں یا پہلے بعد میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ root of x minus 2 plus x ٹھیک ہے ایسے لکھ سکتے ہو یہ چیز یہ چیز ایک یہ domain of a function کا کیا مطلب ہوتا ہے domain کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس function کے اندر جب کوئی بھی چیز put کرو تو اس کا انصر آپ کے پاس 1 by 0 نہ آئے scale root کے اندر کوئی negative نمبر نہ آئے اور یہ چیز اور آپ کے پاس answer negative نہ آئے ان کے positive آئے یہ جب چیزیں satisfied ہو جائیں تو آپ کہتے ہو کہ جس چیز جس نمبر satisfied ہو جائے اس نمبر کو آپ کہتے ہو کہ اس domain f function کی دیکھیں کہہ رہے ہیں domain of f یعنی کہ f کی domain کیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں f کی domain کیا ہے f آپ کے پاس 1 plus x minus 2 ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو function ہے اس کے اندر آپ ایسے کون آ جائے تو اگر تو میں یہاں پہ ڈالتی ہوں 1 plus negative نمبر تو ڈالتے ہی نہیں کیونکہ negative سے negative ہو جائے گا answer negative نہیں ہونا چاہیے positive ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں x کی جگہ پہ ڈالتی ہوں یہ 2 لے رہے ہیں میں 1 ڈالتی ہوں 1 minus 2 ٹھیک ہے تو 1 plus 1 minus 2 کیا ہو جائے گا plus minus minus ہوتا ہے سکیئر روٹ کے اندر minus آ رہے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا کہ ڈالتی ہوں کے انسر میں under the سکیئر روٹ minus 1 minus نہ آئے یعنی کہ یہ 1 کبھی بھی اس کی ڈالتی نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ نے 2 کے لئے کیا 3 کے لئے کیا 4 کے لئے کیا اس کا یہ مطلب ہے اس ڈالتی کا کہ آپ کے پاس جو ڈومین ہے وہ اس سکیئر بریکٹ ہے یعنی کہ اس سکیئر سے کلوز ہے یعنی کہ 2 سے سٹارٹ ہو رہی ہے 2 سے پیچھے والا نمبر کوئی بھی نہیں آئے 1 نہیں آسکتا ٹھیک ہے 2 آئے 3 آئے اور 4 آئے so on positive infinity تک ٹھیک یہ سسٹم شکر ہے اس لئے یہ زوم ہو رہا ہے یہ پوزیٹیو اس چیز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو infinity تک جا رہے اس کا میں سے کوئی بھی ایک پوٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں 1 پلاس سکیئر روٹ x مائنس 2 تو میں یہاں پر 2 پوٹ کروں تو مائنس نہ آئے اور نیگرٹیو ویلیو نہ آئے تو یہ کیا آئے مائنس 1 یعنی کہ یہ وی کنڈیشن بھی نہیں ہے یہ وی بھی نہیں ہے تو یہ وی نمبر جو ہے ڈومین میں exist کرتا ہے یعنی کہ جب 1 پوٹ کیا تو 2 پوٹ کیا تو تو اسی طرح یہ سارے نمبر آتے اب سارے نمبر تو ہم نہیں پوٹ کر سکتے کیونکہ ٹائم تو نہیں ہے اتنا تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ 2 سے لے پوزیٹیو انفینٹی تاک یعنی کہ سکیئر بریکٹ کا یہ مطلب ہے کہ 2 سے پیچھے والا نمبر نہیں ہے 2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے پوزیٹیو انفینٹی کے سائٹ پہ چھوٹی بریکٹ ہے یعنی کہ اس سائٹ سے اوپن ہے یعنی کہ اس سائٹ سے کنٹینیو آگے جا رہا ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 100 on انفینٹی تاک یہ اس کی ڈومین ہے اسی طرح آپ نے g کی ڈومین نکال لینا f plus g کی نکال لینا اور سارے ڈومین کو find out کا لینا ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو فنکشن ہیں f x g x f dot g x کا مطلب ہے f dot g x یعنی ملٹیپلکیشن ہوگی یعنی کہ پہلے والے فنکشن کو لکھا دوسرے والے فنکشن کو لکھا اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا دیکھیں یہاں پہ پہلا فنکشن کیا ہے 3 square root of x اور square root of x اب ان دونوں کی ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو 3 as it is 2 ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں square root of x 2 تو اس کی power 2 yes لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا یہ چیز اور یہ چیز cancel ہو جائے اور آپ کے پاس آجائے گا 3 اور x یہ ایسے آگیا اس طرح آپ ڈومین نکال سکتے ہو یا آپ سارے point پر لیں ان point میں سے کچھ نوٹیشن آپ نے ایاد رکھ نیوٹیشن ساری یہ ساری important نوٹیشن یہ next step پاس function ہے دو اس چیز کو آپ نے deeply سمجھ جانا ہے کیونکہ student کہہ رہی تھی assignment آپ نے کیسے نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو clear ہو جائے گا دو function f of x g of x f of g of x نکال f of g of x کا یہ مطلب ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو دیکھیں آپ کے پاس دو function ہے f اور g آپ نے سب سے دیکھ ہے پہلے question میں کون function لکھا ہے پہلے f لکھنا ہے پھر bracket ڈالنی ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے g لکھا ہے g of x لکھ دینا ہے اسی طرح اگر آپ کو کہتے ہیں go of x نکال تو وہ کیسے ایک لکھنا اس کے لئے آپ نے پہلا function دیکھ نا ہے پہلا function g پہلے لکھنا ہے اور bracket کے بعد دوسرے function لکھنا f of x یہ اس کی representation ہوتی ہے اب آپ کے پاس اس example کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا f og نکال ہے f g of x لکھ لیا f g f x cube ڈکھو گے سمجھ آرہی ہے اب اگلے step میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو دوسرے ویدھا function g f x g f x جہاں پہ x ہوتا ہے پہ put کرنی پڑتی ہے g x plus 4 x plus 4 کو یہاں پہ put کریں گے ڈ x پہ 3 x پہ 3 domain fog اور یہ prove کرنا ہے کہ آپ میں go for fog equal یعنی یہ سارے point آپ نے readout کر لینا اس میں آپ کے پاس 3 function کیون ہے یہ بھی دیکھ لینا ہے یہ آپ کو example کیون ہے f x g f x and یہ آپ کو function کیون ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کی composition کیسے ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں x square plus 1 کی power 10 ہے تو یہ پہلے والے کو اندر والے چیز کو g f x کہہ رہے ہیں اور یہ بائر والے چیز f x کہہ رہے ہیں تو f g x اس پورے چیز کے equal ہو جائے گا اسی طرح سارا table آپ نے دیکھ لینا ہے classification of function کو کیسے classify کرتے ہیں سب سے پہلے constant function ہوتے ہیں that i have same number to every x in domain یعنی کہ جن کی domain میں سارے same number ہوتے ہیں x کے f of x یا f of one کا کیا مطلب ہے f of x یعنی کہ جہاں minus 7 ہوگا x ہوگا وہاں پہ minus 7 put دوگی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس answer same آجائے ڈیفرینٹ function کو solve کرو آپ کے پاس function answer same ہو جائیں یعنی کہ گنتی کے کوئی number آجائے same تو اس کو کہتے ہیں constant function next ہے monomial in x یہ اس طرح کی جو form اس طرح کی چیز اس کو کہتے ہیں monomial جس اگزمپل بھی کیون ہے آپ کے پاس ایک variable ہو اور ساتھ constant بھی آجائے یعنی گنتی کا number بھی آجائے ویریابل بھی آجائے ویریابل پاور میں ہو سکی روٹ میں ہو وان بائی میں ہو سب کا ایک مطلب ہے یہ سارے monomial کی اگزمپل میں آجاتے ہیں پولینومیل آپ کو پتا ہے پولینومیل ایکویشنز آپ نے پڑھی ہوں گی جن کی پاور 2 سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے x4 x2 یہ ساری پولینومیل میں آجاتے ہیں یہاں پہ آج کا لیکچر ہتم ہو گیا چینل کے ساتھ انٹ آج رہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ